آٹے سمیت کسی چیز کی کوئی قلت نہیں صوبے بھر میں آٹے اور دیگر اشیاء ضروریہ کی فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے وزیر علیہ پنجاب نے کرونا وائرس کی صورتحال کے باوجود ناجائز منافع خوری اور زخیرہ اندوزوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائی کا حکم دے دیا وزیر علیہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاس ہوا جس میں کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا ڈاکٹروں اور طبی عملے کے لیے حفاظتی لباس اور ضروری طبی آلات کی خریداری کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ اور صوبے میں آٹے سمیت اشیاء ضروریہ کے سٹاک اور سپلائی پر غور کیا گیا اجلاس سے خطاب میں وزیر علیہ کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت نے اشیاء ضروریہ کے سپلائی بہتر بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے آٹے سمیت کسی چیز کی کوئی قلت نہیں صوبے بھر میں آٹے اور دیگر اشیاء ضروریہ کے فراہمی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا وزیر علیہ پنجاب اسمان بزدار نے فود سپلائی چین کو مزید بہتر بنانے کی اداعیت کرتے ہوئے کہا کہ صوبے کے عوام کو کسی بھی صورت زخیر اندوزوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے ہر ڈیویجن میں نئی ٹیسٹنگ لیبز جلد فنکشنل ہو جائیں گی جس سے ہر ڈیویجن پر کورونا ٹیسٹ کی سہولت مایسر ہوگی جس کے لیے 62 کروڑ روپے محکمہ صحت کو جاری کر دیئے ہیں سرکاری اسپتالوں میں تین ہزار بستر کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مختص کر دیئے ہیں وزیر علیہ نے کہا کہ کرونا وائرس مریضوں کے علاج معالجے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے ہیں تیرہ غازی خان کے کرنٹینہ مرکز میں پانچ سو پچاس ظاہرین کے کرونا ٹیسٹ منفی آئے ہیں منفی ٹیسٹ کے بعد ظاہرین کو ان کے گھروں میں روانہ کیا جا رہا ہے